بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسیپی پسند آئے تو ریسیپی کو ضرور لائک کیجئے گا ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو چھوٹے پیاس لے لیے تھے جس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے جیسے کہ ہم انین رنگز بناتے ہیں آپ نے اسی طرح اس کو کٹ کرنا ہے پیسز میں اس کے بعد میں اس کے اندر تھنڈا جو ہے وہ فریش کا پانی ایٹ کر رہی ہوں کافی زیادہ تھنڈا پانی ہے اچھا جی یہ وہاں سٹپ اس نے ایمپورٹنٹ ہے تاکہ جو پیاس ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ تازہ رہے مطلب کہ یہ کرنچی سا رہے گا اور آپ جب بھی اس کو کھائیں گے آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے یہ فریش ہے تو اس کو مزید تھنڈا کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر دو سے تین آئیس کیوبز آئٹ کرنی ہے اب آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اسی پانی میں جب یہ اچھے سے بیس منٹ ہو جائیں تو آپ نے اس کو کسی سٹرینر کی مدد سے یا پھر کسی ٹوکری میں آپ اس کو جو ہے وہ نکال لیں اور اس کا پانی جو ہے ہم نے اب ویسٹ کر لینا ہے یہ وہاں سٹپ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو ضرور کیجئے گا بلکل بھی مسمت کیجئے گا اس سے جو آپ کا پیاس کا جو سلاد ہے کافی دیٹ تک جو ہے وہ فریش رہے گا اس کے بعد میں نے پانی کو اچھے سے ریموف کر دیا ہے پیازوں کا پانی بھی نکال دیا ہے اس کے بعد دو پنچ ہم اس کے اندر جو ہے وہ نمک آئٹ کر دیں گے اور دو پنچ ہی یعنی کہ ٹو پنچ ہم اس کے اندر کالا نمک آئٹ کر دیں گے ون فورٹ ٹی سپون میں اس کے اندر زیرا پاودر آئٹ کر رہی ہوں جس کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا اور ون فورٹ ٹی سپون ہی اس کے ساتھ منفورت ٹی سپون چھوڑی سی کم میں اس کے لال مرش کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ لال مرش ہے کسی کی تیز ہوتی ہے کسی کی کم تو آپ وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں ہاف میں اس کے پر لیمن جو ہے وہ اچھے سے سکویز کر رہی ہوں یعنی کہ آپ نے اس کے پر لیمن ایٹ کر دینا ہے ہاف اور اس کے بعد ہم اس کے پر تھوڑا سہارا دھنیا ایٹ کر دیں گے اس سے یوگا کافی زیادہ فریش لگے گا اور بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے بھی بس یہاں پہ ہم نے اس کی سمپل سے مکسنگ کر لینا ہے مکسنگ کے بعد آپ اس کو جس سرف کریں اتنا زبردست اور ہیلڈی اور بہت مزے کا بن کے ریڈی ہوئے نا کہ آپ یقین کریں آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ روز بنایا کریں گے سو فرنز امشور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوں گی اگر آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پہ کمائنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دست خان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ